بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جامن کا پودا ہے ماشاللہ کتنا پھل ہے تو یہ دنڈے کے ساتھ گراتی دوسرے دن پھر پکے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ بہت مزک ہوتے ہیں یہ بیماریوں کے لیے بھی ہوتے ہیں شگر کے لیے بھی اور پتہ نہیں کس کس کے اس کو دوائی بھی کہتے ہیں نا یہ دوائی کے طور پر کام کرتے ہیں اب یہ نیچے ہیں نا یہ دیکھیں کالے کالے جو ہیں نا کالے بھی نہیں ہوتے بہت کالے ہو جاتے ہیں نا پیچھے سے بھی نا تب پکتے ہیں اب میں نے دنڈے سے جو پکیا تھے وہ میں نے گرا دی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے توڑے ہیں نا ابھی ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے تو صبح کٹائیں میں سب سوئے ہوئے ہیں یہ مالٹے ہیں تو سب سوئے ہوئے ہیں پولر کے آواز آ رہی ہے پولر اپنے اپنے روح میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بیر یہ یہ بیر ہیں یہ جامن کے ساتھ میں بیری بھی ہے جہاں نیچے بھی گرے ہوئے ہیں سرک سرک تو چلی میں آپ کو دکھاتی ہوں جامن یہ دیکھیں بھی ہے یہ بارش کی وجہ سے گیلے گیلے زمین فرس یہ گیلہ ہوگئے ہیں بارش ہلکی ہلکی یہ دیکھیں گا یہ امور کا پودا ہے امور کی ویڈیو میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی اسے میں نے اندیس بنایا تھا اب امور قتم ہو گئے ہیں یہ پودا ہے اس کا دیکھیں ویورس بادل کیسے آئے ہیں کالے بادل بہت گیرے ہیں رات سے بارش ہو رہی ہے رات کو بھی ہوئی تھی پھر اب بھی پھر شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ کتنا ہی پیار ہے بادل ہیں بادل ہیں یہ جامانے بھی یہ میں صبح صبح طوڑے ہیں اب ان کا میں کچھ جوز بنا لوں گی کچھ کھا لیں گے سب گھر ویلے شوک سے کھاتے ہیں بہت مجھے سب کو پسند دیں یہ صحیح پکی ہوئے ہیں یہ نیچے کہتے ہیں تھوڑے ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں پھر سے جاتے ہیں بڑے مزک ہو جاتے ہیں تو نرم سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہو جاتے ہیں کھانے میں بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ کی یہ دیکھیں اس طرح نیچے کہتے ہیں جو پکا ہوتا ہے اس طرح پھٹ سجاتا ہے تو یہ بہت مزک ہو جاتا ہے بہت شکل ہمارے گھر میں فروٹس کے خود ہیں امرود، مالٹا، انگور، بیر، جامن ماشاءاللہ یہ لوکات بھی ہے لوکات پہلے بڑا پودا تھا اب دوسرا پودا لگایا ہے یہ دیکھیں بارش تیز ہو گئی ہے پیارا موسم ہو گئی ہے یہ نیچے گیر رہی ہے بارش بارش جامن بارش سارت میں گرین رہی ماشاءاللہ مجھے سارت میں ملتر اپڑا تکیلوان ملتر لکھر سے ہمیں بلکی ملتر بارش یہ بھی ایم